بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹھک بازوں، بحروکیوں، لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آج ہم کسی کمپنی کے اوپر لبکشہ ہی نہیں کریں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقری کے علاقے میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ڈی ایچ اے کے لینڈ پروائیڈر بن کے ڈی ایچ اے کا نام استعمال کر کے غریبوں کی زمینوں پر قابض ہو رہے ہیں غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور پھر بعد ہداں جب وہ لینڈ پروائیڈر نہیں رہتے تو پھر وہ ڈی ایچ اے کا نام استعمال کر کے اسی طرح سرعام اسلے کے زور کے اوپر غریبوں مسکینوں بیواؤں یتیموں کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں اور پھر ان زمینوں کو مہنگے داموں آگے فروک کر دیتے ہیں آج میں آپ کو ایک مقدمہ بتاؤں گا جو تھانا چونترہ میں درج ہوا ہے گیارہ جولائی کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس مقدمے میں جو مدعی مقدمہ ہے جواد شاہ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے گھر سے فاتحہ کر کے نکلے تو راستے میں جا رہے تھے کچھ لوگ وہاں پہ تھے جو تاک میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آندھا دون فائرنگ کر دی لیکن فائر کسی کو نہیں لگا صرف گاڑی کو نقصان ہوا ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کے چکری چونترہ راجڑ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اللیٹریٹ ہیں وہاں پہ جو غریب ہیں ان کی زمینوں پر یہ جو قبضہ مافیا ہے یہ قابض ہو جاتے ہیں پھر ان کو مختلف مقدمات میں بھی پھساتے ہیں بہت سے مقدمات درجہ اور سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ جب چونترہ کے علاقوں میں فائرنگ کا واقعہ پیش نہ آیا ہو لیکن یہاں پہ اس مقدمے میں جو کنٹرڈکشن ہے ایک تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر دوسرا بتاؤں گا کہ کیا مقدمہ کیوں مسلم لگ نون کے ایم پی اے کے اوپر درج کروایا گیا ہے کیوں مقدمہ جو ہے وہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیرمین ہے ساد ازیر ان کے خلاف درج کروایا گیا ہے اب یہاں پہ بہت سی باتیں ہیں کہ پولیس کو مختلف زاویوں سے تحقیقات تفتیش کرنی چاہیے کہ کیا فائرنگ کا واقعی واقعہ ہوا ہے یا کیا فائرنگ اگر واقعہ ہوا ہے تو فائر کرنے والے لوگ کون تھے کیونکہ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ مسلم لگ نون کے جو ایم پی اے ہیں چودری نیم اجاز ان کے اوپر مقدمہ درج کروا دیتا ہے بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی نو ڈاؤٹ اس کے اوپر مقدمات تو بہت زیادہ درج ہیں لیکن جب رب کسی کو ہدایت دینے پہ آئے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی والا جو ہے ان کا اس کیس سے دور دور تک تعلق نہ ہو لیکن ڈی ایچ اے کا لینڈ پروائیڈر کا دبا اپنے ساتھ لگا کر اب مقدمات درج کروا جا رہے ہیں یہ مقدمے کا مطن آپ دیکھ رہے ہوں گے جواز شاہ نے یہ مقدمہ درج کروایا اور اس مقدمے کے مطن میں وہ کہتا ہے کہ چودری فروخ رضا کا ڈرائیور ہوں اور شام چھے بچ کے بیس منٹ پر نوید عباس اور ظہور کے ساتھ گاڑی نمبر دس ون سے برنگ سفید دیگر تین عدد گاڑیوں جن میں سے ایک میں چودری فروخ رضا اور ایک ملک ارفان بھی موجود تھے سردار آہو سے نکل کر چکری جا رہا تھے کہ جیسے ہی راجر سٹاپ پر پہنچے تو پانچ چھے دد ویگو گاڑیوں نے وامل ناس کا راستہ مکمل بند کیا ہوا تھا جس کے آس پاس پندرہوی مسلح افراد کلیشنکوف موجود تھے اسی اسطح میں کالی گاڑی سے رومان مسلح کلیشنکوف اور علی عمران مسلح کلیشنکوف اترے جنہوں نے ہماری گاڑیوں کو دیکھتے ہی قتل کے نیت سے فائرنگ کر دی پہلا فائر سکرین پر لگ کر پشلی سیٹ پر موجود ظہور کے پاس ہے گزرا جو خوشقسمی سے بچ گیا اس دوران مسلح کلیشنکوف نے قتل کے نیت سے فائر کیا اچھا اس تمام مقدمے کے مطن کے بعد وہ بیچ میں ایک بات لکھتا ہے کہ وجہ نہ دیئے کہ چودری فروخ رضا ڈی ایچ اے کے لینڈ پروائیڈر ہیں جس وجہ سے ساد نظیر نائم اجاز وسیم اجاز اور ندیم اجاز کو سخت رنجیش ہے اور انہی کی ایمان پر رومان وغیرہ نے چودری فروخ رضا اور ملک ارفان پر قتل کی نیت سے حملہ کیا تاکہ ان کو راستے سے اٹھا کر ڈی ایچ اے کے زمینوں پر نجائز قبضہ کیا کر سکیں اچھا ناظرین یہاں پہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ چودری فروخ رضا جو ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات درجے ان کے اوپر بھی لیبل ہے کہ یہ خود بھی قبضہ مافیا ہیں اور یہاں پہ انہوں نے مقدمے کے مطن میں کہا جی کہ انہوں نے راستہ روک رکھا تھا تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جو راستہ روکتا ہے ظاہری بات ہے ویڈیوز منظرعام پر آ جاتی ہیں تو ابھی تک جو راستہ روکنے کی بات ہے کوئی بھی اس کی ویڈیو منظرعام پر نہیں آئی جو فائرنگ کیونکہ کہیں پہ بھی فائرنگ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر فوری طور پر کوئی انہوں کوئی کلپ سامنے آ جاتا ہے اب یہاں پہ پولیس کو یہ بھی تحقیقات کرنی چاہیے پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا کہ کیا واقعی فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ کرنے والے جو لوگ بتائے جا رہے ہیں رومان اور علی عمران کیا واقعی انہوں نے ہی فائرنگ کی ہے یا چودری فروق رضا کے آپ نے ہی کوئی پلانٹ کیے ہوئے بندے تھے جنہوں نے فائرنگ کیا اور پھر اس کے بعد حیرت انگیز طور پر فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ موصوف جو ڈرائیور ہیں انہوں نے گاڑی ریورس کی گاڑی گمائی اور وہاں سے بچ کر نکل گئے اگر ان لوگوں کے پاس کلیشن کوف تھے وہ آندہ دون فائرنگ کر رہے تھے حیرت کی بات کہ وہاں پہ انہوں نے راستہ بھی رکا ہوا تھا تو کوئی بندہ زخمی بھی نہیں ہوا کسی اور بندے نے ون فائف پہ کال بھی نہیں کی کسی بندے نے وہاں پہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی نہیں کی اور پھر سب سے اہم بات کہ ہمیں ایک ذرائے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ چودری فروخ رضا ڈی ایچ اے کا لینڈ پروائیڈر نہیں ہے کیونکہ چودری فروخ رضا کے اوپر بھی میں نے جس سے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے اوپر بھی لیبل ہے یہ بھی چکری چونترہ کے قبضہ مافیا ہیں اور انہوں نے کچھ درسہ قبل بھی ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے تھے اب پولیس تحقیقات کرے گی تفتیش کرے گی اس کے بعد تائین کیا جا سکے گا کیا کہیں ایسا تو نہیں ڈی ایچ اے کا نام استعمال کر کے لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کروائی جا رہے ہیں یا واقعی یہ ڈی ایچ اے کا لینڈ پروائیڈر ہے یہ تو آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا اور فائرنگ کی جہاں تک بات ہے اگر فائرنگ ہوئی ہے پولیس نے وہاں پہ تحقیقات کرنی ہے پولیس نے لوگوں کے بیانات لینے ہیں پھر اس کے بعد جاکہ تائین ہو سکے گا کہ فائرنگ ہوئی ہے یا صرف ایک ڈراما کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کے اوپر جو نون لکا ایم پی اے ہے یا ساد نظیر ہے یا دیگر جو لوگ ہیں ان کو صرف پسانے کے لیے یہ مقدمات درج کروایا گیا ہے اگلے پروگرام تک لیے پنی مزبان تاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ